سنسکت آن لائن کچھا میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو میڈسی والمی کی دوارہ رچت رامائن کے بارے میں بتلاتا ہوں یہ ہے آپ کا لوکک سنسکت ساہت کا آدھیکاویے آپ کو یہ تو گیات ہے ہی کہ یہ ہمارا پرسیدھو آدھیکاویے ہے لیکن اس کے جو رچیتہ ہیں جتنی رامائن کی پرسیدھی ہے اتنا ہی بالمیکی کی جنم کے عوضے میں ہم کو کہیں پر بھی سپشٹ لے کی پرابت نہیں ہوتا کہ بالمیکی کا یہ سمیں ہے ان کا صحیح کاریہ کیا تھا یہ بالاوستہ میں کسپکار رہتے تھے ہم کو دو پرکار کے کم ودنتیاں پرابت ہوتی ہیں والمیکی جی کے وارے میں کہ یہ پرارمب میں ایک ڈاک اٹھے ان کا نام رتنا کر کہا جاتا ہے ان کا کام تھا بھیاپیاریوں کو راستے میں آنے جانے والوں کو لوٹنا دھن چھننا اور اس پرکار وہ اپنا آجیو کاریہ اپنا جو کاریہ کرتے تھے لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جہاں یہ رتنا کر ڈاکو بالمیکی جی ودیمان تھے اسی راستے سے کچھ رشی نکلے تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور بالمیکی جی نے رتنا کر ڈاکو نے ان کو بھی روکھا رشیوں کو اور ان سے یہ جاننا چاہا کہ تمہارے پاس کیا ہے کس کام کے لئے تم جا رہی ہو تو ان رشیوں نے کہا کہ آپ ہے ڈاکو ہے رتنا کر یہ جو کام کر رہے ہو کہ کیا یہ کام تمہارے ٹھیک ہے کہ اس کاریہ سے تمہیں بہوش میں کوئی لاب ہوگا انہوں نے کہا رشیوں نے کہ ہے رتنا کر یہ جو تمہارا لوٹنا کسوٹنے کا جو کاریہ ہے چھننے کا جو کاریہ ہے یہ تمہارے اس جیون کو تو نشٹ کری رہا ہے ساتھ میں جو ملنے کے بعد تمہاری ایک صحیح گتی ہونی چاہیے اس پر لوگ کو بھی نشٹ کر رہا ہے اور یدی تمہیں یہاں اس سمیں گلت کاریہ کی تو تمہیں آگامی جو جیون ہوگا اس میں بھی تم کو صحیح جیون نہیں ملے گا اس لئے تمہیں یہ کاریہ چھوڑ دینا چاہیے اور تمہیں جو ایک انسان کے اچھے کاریہ ہیں ان کو کرنا چاہیے سادھوں کی ان سنتوں کی بات کو مان کر کے وحرت نہ کر تپشہ کرنے لگ گیا اتنی ادھک تپشہ کی کہ اس کے سریر کے چاروں اور مٹی کا دھیر ویابت ہو گیا اور اس دھیر کے چاروں اور ہونے سے وہے تپشہ کرتا رہا تپشہ کے پون ہو جانے پر وہے رت نہ کر اس بامی سے بہار آیا برمہ جی نے انہیں آسروات دیا کہ تم ایک آدھی لوکیق سنس کے ساہت کے قوی ہوں گے اور تمہیں ایک اچھا گرنث سریش نایق سری رام کے چرتر کو آدھا ہار بنا کر کے گرنث لکھنا چاہیے والمکی جی اس بامی سے مٹی کے ڈھیر سے بہار آئے اس لئے ان کا نام والمکی پڑا ایک کو ان کے وشہ میں ایک دوسری بھی کیم ودنتی ہم کو پرابت ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ والمکی جی ایک بار تمسہ ندی کے کنارے شنان کرنے گئے تھے اور وہاں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کونچی یوگل کام کریڑا رہت تھا وہاں ایک سکاری آیا اور اس نے اس کونچی یوگل میں سے کونچ پکشی کو مار ڈالا اس کا سکار کر لیا کونچی اس کونچ کے ورہ میں بہت دکھی ہوئی والمکی جی اس درشی کو دیکھ رہے تھے اور انہوں کے مکسے والمکی جی کے مکسے انایا سہی ایک چندو بدھو سور اُتپن ہوا کہ مانشاد پرتشتام توم گمہ شاشفت سما ید کونچ مِثُ نَا تے کم مَو دیت توم کام محیط یہ جیسے ہی والمکی جی کے مکسے شلوک نکلا برحمہ جی پرگٹ ہو گئی اور اُنہوں نے والمکی جی کو آسرواد دیا کہ آپ ایک کو ایسا گرنت لکھئے جو اس رشتی میں ایدویتی ہو اور والمکی جی نے اُس برحمہ جی کے آسرواد سے بھگوان شری رام کے جی ون کو آدرش بنا کر ایک رامائن گرنت لکھا جس گرنت کو ویر کا وکاہ جاتا ہے ایتیا سے کا وکاہ جاتا ہے آرس کا وکاہ جاتا ہے اوپجیو وکاہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک آدھرش مہا کعبی ہے اس میں جتنے بھی ایک مہا کعبی کے لکشن ہونے چاہیے وہ اس میں بدیمان ہے جیسے کوئی بھی مہا کعبی ہوتا ہے وہ سرگ بد ہوتا ہے یہ ہے رامائن چوتھا کس کندہ کانڈ ہے پانچوان سندر کانڈ ہے چٹا ید کانڈ ہے اور ساتوان کانڈ 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 کارکی اس میں چھے سو پیتالیس سرگ ہیں رامائن جو شبد ہے رام پلس آیان سے بنا ہے رام کا تاتپریے بھگوان شری رام کا جو جیون چرط رہے آیان وشتار پوروک اس میں کہا گیا ہے ایسا یہ پرشدو گرنط یہ مانا جیون کے لئے بھارتی سنسکتی کا پراشین سنسکتی کا ایک آدھر شگرنط رہا ہے یدی ہمیں بھارتی سنسکتی کا ایک آدھر شروع اور وہ بھی پراشین بھارتی سنسکتی کا آدھر شروع یدی ہم کہیں دیکھنا چاہیں تو ہمارا ایک آدھر گرنط ہے وہ ہے میرسی والمکی جی کا رام جس میں بھگوان شری رام کے سمپون جیون چرط رکا ورنن کیا گیا یہ جو مہان گرنط ہے اس میں کل چاوویس ہزار شلوک ہیں آپ نے گایتری منطر کا نام تو سنا ہوگا گایتری منطر میں چاوویس اکشر ہوتے ہیں اور اس رام میں گایتری منطر کا جو پرتیک اکشر ہے کرم سہ وہ ہے اس رام آم کے پرتیک ہزار پر اس اکشر کا پریوک کیا گیا ہے ایسے ان چاوویس اکشروں کو چاوویس ہزار شلوکوں کے پرارم میں پرتیک ہزار کے پرارم میں ان کا ورنن کیا گیا ہے اس لئے اس گرند کو ہم چطور ونش تی ساح سری سہیتا کے نام سے بھی ہم سمبود کرتے ہیں یہ جو پرشد مہا کبھی ہے اس پرشد گرند میں سے جو سندر کانڈ ہے وہ تو اور بھی ادھک سندر ہے اور بھی ادھک سریشت ہے اسو سندر کانڈ میں والم کی جین ورنن کیا ہے کہ جب راون سیتا کا حرن کر کے لنکا لے جاتے ہیں تو سری رام سیتا جی کی خوز میں سب جگہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں خوز کرتے ہیں یاد ہوتا ہے کہ سیتا کو راون آید راون لنکا لے کر چلا گیا ہنمان جی اسو سمدر کو لانگ کر کے لنکا میں جانا چاہتے ہیں ہنمان جی کو اپنی شکتی کا اسمرن کروایا جاتا ہے اور اپنا ایک وشال سورو بنا کر کے وہ لنکا پہنچ جاتے ہیں یہ سندر کانڈیاں سے پرارم ہوتا ہے لنکا میں ہنمان جی کے جانے پر وہ سیتا جی کی خوز کرتے ہیں راون کے محلوں میں جاتے ہیں ہنمان جی جہاں پر بھی جتنے بھی راون کے محل ہیں ان سب کو دیکھتے کہ کہ سیتا بد مان ہے یا نہیں سب جگہ کھوز کرنے کے بات جب ہنمان جی کو کہیں پر بھی سیتا دکھائی نہیں دی تو وہ اشو کو آٹکا میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی سے سمپون لنکا کو دیکھتے ہیں چار اور دیکھنے پر کیا دکھائی دیتا ہے کہ سیتا جی اس اشو کو آٹکا میں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں اس سیتا جی کی جو استطی ہے بھگوان سری رام کے ورہ کے کارن ان راکششیوں کے اس راون کے اتیачار اور بھے کے کارن وہ بہت دکھی ہو رہی ہے اس کا جو والمی کی جی نے ورنن کیا ہے وہ اس اندر کانڈ میں ورن ت ہے ہنمان جی اس سیتا جی کی دیکھ خوز کر دیکھ بھال کر لنکا نگری اس اس اصو وات کا میں بھرمن کرتے ہوئے اس اس اصو وات کا کو نشت کر وہے پنہ بھگوان سری رام کے پاس آ جاتے ہیں اس کا جو منوہر ورنن والمی کی جی نے اس سندر کانڈ میں کیا ہے یہ بہت ہی منوہر ہے یہ گرنت ایک ایسا آدھر سے گرنت ہے جس کے پاتروں کے وشے میں ہم پڑھ کر کے اس سنسار میں رہتے ہوئے پرتیک منوش کو ایک اچھے کرم اچھا آچرن ہماری پراشید سنسکتی کو اپنا نے آدھی کی سکھا پردان کرتا ہے ایسا ہمارا یہ لوکک سائت کا آدھی سریشت مہا کاغ ہے آج کی اس آن لائن ککش میں اتنا ہی آپ سبی کو دھنیوا دیں